مہاماری 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 ترست ہے جس طرح سے پیشنس بھر رہے ہیں جس طرح سے اس کا کوئی اپائے نہیں ہے جس طرح سے کورنٹین سینٹر میں اس کا کوئی پروپر ویوستہ نہیں ہے اور آج جب وپاکش لگا ہوا ہے کہ جو کورونا سے گرست ہیں کس طرح سے سدھار لائے جائے تو سشیل کمار موڈی کو راجنیتک اور چناؤ کی بات کرنا زیادہ اہم لگ رہا ہے یہ تو it's absolutely shocking اور وہ میڈیا پہ تو بائٹ دینے کے لئے وہ نامیں ہی جاتے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے پرچار ہو تو ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ لوگ اپنا ایکٹیویٹیز ڈالتے ہی رہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں چناؤ بھی کس طرح سے وہ بتا رہے ہونا چاہیے یہ وہ سطح میں ہے دبل انجن کی سرکار ہے وہ جو چاہے سو کرائے ہم لوگ جو ویدائک ہیں ہم لوگ لگتار چھیتر میں ہیں کورونا وائرس کو لے کے awareness create کرنا ہے کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے چناؤ مودہ پہ discussion ضروری نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ کی جو جنتا ہے اس کو کیسے آپ بچائیے کیسے اس کو سرکچت رکھیں چناؤ جب کرانا ہے کرائے ہم لوگ راجت کے ویدائک تیار ہیں ہمیشہ سے تیار ہیں میڈم کہیں نہیں کہیں راجتی گھماسان اس کو رانا پہ بھی دیکھنے کی مل رہا ہے آپ بھی دیکھیں ہوں گے خبر کے مادیم سے پرینکہ گاندھی کی دوارا بس کا permission لینے کے ہجارہ بس کا permission وہ چار ہی تھی یوپیس ترکار سے permission دیا بھی گیا لیٹ سے ہوا لیکن permission دیا بھی گیا لیکن اس دوران کچھ باتیں سامنے آئے جو بسز ہے بسز کا نمبر کوئی اوٹو کا نمبر ہے کوئی اسکوٹر کا نمبر ہے جو بھی راجتی گھتے بھی سے نکل کے آیا میں اس کا جکر کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اس طرح کا راجتی چاہے وہ کانگریس کے طرف سے اگر بس کی بات سے اگر صحیح ہے یا پھر بیجے پی طرف سے جو ہو رہا ہے اس کو اب کچھ دور پر دیکھتی ہے ابھی ضروری ہے سمویدن شیل ہونے کی جو مجدور باہر پھسے وہ ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں ہیں ہمارے بیہار کے ہی بہت مجدور ابھی بھی پھسے ہیں تو اگر ایک مکمنتری کہتے ہیں کہ بسز کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے اور بسز کی ارینجمنٹ کر بھی دی جاتی ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بسز کا ارینجمنٹ ہو گیا ہے اس ڈیٹیلنگ میں جانے اور اگر کچھ نمبرز ادھر ادھر ہیں تو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے ضرورت اگر ہے تو جو پروازی مجدور ہیں ان کو صحیح ٹھکانوں پہ ان کے گھر تک پہنچانے کی پراتھمکتہ اس بات کو دینی چاہیے اور یہ سب میں راجنیتی وہ مکمنتری ہیں ساری اورگنائزیشن سب ان کے اندر میں ہیں وہ سب سے پہلے وہ پرائیورٹی سیٹ کریں کہ مجدور کو سرکچت گھر پہنچائے اگر کچھ بسز کا نمبر کچھ ہیر فیر ہے تو اس اب نظر انداز کرنے کے بات کوئی بڑی بات نہیں ہے پہلے وہ مجدور کو پہنچائے اور پریانکہ گاندھی بہت کوشش کر رہی ہے وہ لگتار کوشش کرتی رہیں گے ان کو سفلتہ ضرور ملے گی آپ جنتہ تک جا رہے ہیں ٹھیک ہے مانا last سوال ہے آپ جنتہ تک جا رہے ہیں آپ بیدھائک ہیں آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں کیا نیتہ پترپکش بھی کس شہدر کے بیدھائک ہیں اتنا دن دلی میں رہے دلی سے وہ واپس آئے اتنی ساری سمجھیاں بیہار میں لگاتار آئے دن دیکھنے کوئی مل رہا ہے جب سے آپ لوگ ڈپندر سے الگ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو نہیں لگتا ہے نیتہ پترپکش کی جو بھومکہ ہونا چاہیے کہیں کہیں اس سے وہ ندارت ہیں گائب ہیں آپ کر رہے ہیں آپ ایجے بیدھائیت کر رہے ہیں میں سوال اس لئے آپ کے پارٹی سے ہے کیونکہ آپ کے جو نیتہ پترپکش ہے وہ کہیں نے کہیں سرکار کو گھرنے میں سفل نہیں ہو پاتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں شروعاتی میں جب کورونا فہلا وہ لوگ ڈاؤن میں دلی میں فس گئے اور افکوز یہ سب لوگ ڈاؤن کا الہنگن کرنا اچیت نہیں ہے ہم لوگ رول اور ریگولیشن فالو کرنے والے پارٹی ہیں ان کو موقع ملا پرمیشن لے کے جب کورونا فینل لگا وہ واپس بیہار آئے اور لگتار ایک وپکش ہے نیتہ پرتیپکش ہے وہ لگتار سوال پہ جواب کر رہے ہیں اگر وہ یہ مدہ نہیں اٹھاتے کہ ہم بسز اپنے طرف سے دیں گے ہم ٹرینز کا فنڈنگ کریں گے مکمانتری جی کبھی پروازی مزدور کو باہر سے نہیں بلاتے اگر وہ نہیں بتاتے ان مددوں کو اٹھا رہے ہیں جو آج کورونا وائرس کے وجہ سے جو سب سے ضروری اور سب سے امپورٹنٹ مددیں ہیں اس پہ وہ ضرور اٹھا رہے ہیں لگتار ویدھائیقوں کو گائیڈ لائنز دیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے اور پریورٹیز ہمارے چھتر کے جو پروازی مزدور ہیں جو بیمار ہیں جو کورنٹین میں ہیں کیسے ان کو پانی کے ویوستہ دی جائے کیسے ان تک نہیں نکل رہے ہیں آپ سوشل میڈیا تیجسوی یادف جی کا فالو کرے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ہر مددے پہ سرکار کو گھیر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے ہٹلر شاہی ہے گریبوں کی سرکار نہیں ہے یہ گریبوں کی مدد نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن تیجسوی یادف گریبوں کی نیدہ ہے ماسک نیتا ہے اور آج آپ دیکھیں گے جس طرح سے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں جس طرح سے وہ سرکار کو گھیرنے میں ایکٹیو ہیں اور جس طرح سے وہ گائیڈ لائن سیٹ کر رہے ہیں ان کی پوپلارٹی اور بھرتی جا رہی ہے اور اس حساب سے بیہار میں کام ہو رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں انڈائریکٹلی مکھ منتری آج رکل وہی کام کرتے ہیں میٹم آپ کی دولہ دیکھا جاتا ہے جو لاکاتار کہیں نہیں کی جو آپ کا فیس بک پیج ہے اور جو ٹوٹر پیج جو سطر میڈیا آپ کا ہے دیکھا جاتا ہے آپ لوگوں کا خود thermal سکننگ کر رہی ہیں کسے لوگوں بھی جا کے سبا کر رہے ہیں کیا کیا چیز لوگوں کو پروبائیٹ کروانا چاہ رہے ہیں ہم بھی جانا چاہیں گے سرکار کا ماننا ہے کہ وہ کورونا ٹیسٹ کروا رہی ہے کتنے کڑور لوگ کا کروا چکی ہے لیکن یہ فیکٹ نہیں ہے میرے چھیتر میں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس لئے thermal سکننگ لے کر ہم خود چھیتر میں گھوم رہے ہیں اور جو بھی دلت کا ایریاز ہو اتی پشرا کا ایریاز ہو چاہے ان جینجل جہاں سے بھی گزر رہے ہیں وہاں پہ thermal سکننگ کر کے سب کا تیمپریچر دیکھتے ہیں ساتھی ساتھ ہم لوگ ماسک سابون یا جہاں ضرورت ہو سانیٹائزیشن سانیٹائزر کا وطرن کر رہے ہیں اور ہماری منشا ہے یہ کرنے کے پیچھے کہ ایک awareness create کیا جائے کرونا سے کیسے بچا جائے کیا کھایا جائے کیسے بوڈی ایمیونٹی کو بڑھایا جائے یہ سب پہ چرچہ کرتے ہیں کیونکہ اس کا دوہ اگر کچھ ہے تو بوڈی کے ایمیونٹی کو سٹرونگ کرنا اور یہ چیز ہم لوگ جن جن تک اپنے ویدھان سبہ میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ حد تک ہم لوگ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں میں سفلتہ پرابت ہو رہی ہے وہاں کے جو جنتہ وہ بہت خوش ہو رہی ہے کی ساف سفائی اور بوڈی ایمیونٹی کیسے ڈیولپ کیا جائے یہ سن کر کے اور اس کا اثر بھی دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی پہل ہماری اور سے ہے کہ کورونا پر اس اویرنس کیا جائے اور اس سے جنتہ بہت خوش ہے اور ہمیں بھی ایک ساتسفیکشن ملتا ہے کو جو ہے سواس سچیب کے پد پہ لائے جاتا ہے پرسان سچیب کے پد پہ لائے جاتا ہے کیا کہیں گے سنجی جی جو ہے کہ ساتھ کیا یہ کہیں نیتیش کمار کے جو ساسن ہے ان کا تنتر کا اپیوگ ہے یا کیسے کیوں ان کا ٹرس پر ہوا ماننی مکمانتری جی نیتیش کمار جی کا رویہ کبھی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ سنجی سنگھ کی بات کیجے تو یہ بہت ہی کرمت آفیسر تھے کام کرنے پہ بلیو کرتے تھے اماندار تھے اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ وشواش کرے تو سب لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں کورونا کو شروع سے یہ ہانڈل کر رہے تھے اور بہت اچھے طریقے سے یہ اپ ڈیٹس دے رہے تھے اپنے سوشل میڈیا کے تحر ہو یا ٹی وی پر آ کر کے بھی بولتے تھے تو اچانک کورونا کے بیچ میں ان کو ہٹا دینا اور ایک نئے آفیسر کو یہاں پلانٹ کر دینا یہ تو نیتک بات نہیں ہے اب جو نئے یہاں پہ آئے ہیں وہ کتنا سمحال پائیں گے کورونا کو یہ بھی ایک question mark ہے یہ کہیں نہ کہیں نیتش کمار جی کی راج نتک ہے یا وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ افسروں پہ ان کا پربھاو ہے یا کسی طرح کا ان پہ دباو ہے جس وجہ سے وہ اس طرح کا کام کیے کے سامنے میں جب شروع سے سب کچھ ہانڈل کر رہے تھے ان کو بلکل بھی نہیں ہٹانا چاہے